آج ہم پڑھیں گے artificial selection کے بارے میں ٹھیک ہے جی artificial selection جو ہے یہ ہمارے پاس genetics میں جو ہے ایک بہت ہی useful tool کے طور پر سمجھا جاتا ہے artificial selection کو ہم selective breeding بھی کہتے ہیں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں that is selective breeding ٹھیک ہے جی مطلب کیا ہے کہ ہم کسی specific traits کو لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم کیا کرتے ہیں breed کرتے ہیں اور اسے پھر ہم utilize کرتے ہیں کس چیز کے لیے اپنے benefit کے لیے اس کے علاوہ جو ہے اس میں artificial selection جو ہے اس کا مطلب کیا ہے artificial selection کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں intentional breeding کرتے ہیں ٹھیک ہے جی that is intentional ٹھیک ہے دیکھیں جو ہمارے پاس natural selection ہے یا جو بھی ہے وہ ایک الگ چیز ہے artificial جو ہے یہ ہمارے پاس ایک الگ process ہے اس میں ہم intentionally جو characters ہوتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جو traits ہوتے ہیں ان کو ہم breed کرتے ہیں that is intentional ہمارے پاس کیا ہے breeding ہے ٹھیک ہے جی کس چیز کی between the individual individuals کے درمیان for certain traits ٹھیک ہے جی that is means intentional breeding between individuals ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is individual کسی بھی individuals کے درمیان ٹھیک ہے جی کس چیز کے لیے کچھ characters کے لیے تاکہ وہ ہمیں حاصل ہو جائیں ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ certain traits traits کیسے کہتے ہیں characters کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جو ہے یہاں combination of traits کے لیے بھی ہم use کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک useful tool ہے ٹھیک ہے جی agriculture میں اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جیسے ہم کہتے ہیں livestock production میں تو یہ ہمارے پاس کافی زیادہ useful ہے کس چیز میں agriculture ہمیں نکھلے دیں that is agriculture اور اس کے علاوہ جو ہے کس چیز میں livestock ٹھیک ہے جی livestock میں ہمارے پاس یہ different animal آ جاتے ہیں کہ ہم ان کی product کو کس طرح enhance کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ poultry ہو گئی ٹھیک ہے جی poultry ہو گئی سوری تو اس کے علاوہ جو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں artificial selection میں کہ ہم animals ہو گئے plants ہو گئے ان کو ہم کیا کرتے ہیں use کرتے ہیں ان کے desirable traits کے لئے selective breeding کے لئے ہم لکھ لیتا ہے یہاں پہ کہ animals ہو گئے ٹھیک ہے جی یا ہمارے پاس plants ہو گئے plants کوئی بھی قسم کے پودے جو ہیں جن کے traits اچھے ہو یا کوئی unique characters ہو ان میں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں artificially select کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ان کے پاس کیا ہوتے ہیں having desirable ٹھیک ہے desirable کا کیا مطلب ہے desirable کا مطلب یہ ہے کہ وہ trade جو جسے let's suppose ایک plant ہے اس کی جو fruit ہے اس کے size بڑھا ہے تو ہم اس کے وہ fruit کے لئے جو genes responsible ہیں وہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی مطلب یہ ہے کہ fruit کے size کے لئے جو genes responsible ہیں وہ ہم لے لیں گے تو ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس desirable character ہے ٹھیک ہے جی اور پھر اسے ہم کیا کرتے ہیں اسے ہم use کرتے ہیں کسی دوسرے organism میں تاکہ وہ بھی improve کیا جا سکے ٹھیک ہے desirable character کو ہم use کرتے ہیں کس چیز کے لئے for the breeding selected for the breeding breeding کے لئے ہم اسے use کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس artificial selection اس کے علاوہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہمارے پاس یہ breeding اس کی ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس کئی سارے جو ہے new generation آ جاتی ہے جس میں ہمارے پاس desire characteristics ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی new generation آ جاتی ہے that is generation جس میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس desire character ہوتے ہیں that is desire character ٹھیک ہے جی خصوصیات اس میں ہوتی ہیں جو کہ ہماری ضرورت ہے یا ہمارے خواہش کے مطابق ہے تو اگر artificial selection سے ٹھیک ہے جی ہم breed کر رہے ہیں animals کو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں ان animals کو وہ animals جن کو ہم selectively breed کرتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں breed ٹھیک ہے جی اور اسی طرح اگر ہم plants کی بات کریں کہ وہ plant plant کے وہ species جو کہ ہم use کرتے ہیں artificial selection کے لیے اسے ہم کہتے ہیں varieties ٹھیک ہے جی ہم لکھ لیتے ہیں that is varieties ہم میں انہیں کیا کہیں گے ہم اسے varieties بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اسے cultivars بھی کہا جاتا ہے that is cultivars ٹھیک ہے جی اب جو ہے ہم بڑھتے ہیں آگے ٹھیک ہے ایک diagram کی tree اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک diagram آگے جو کی label diagram ہے یہاں پہ جو ہے یہ ایک wild mustard plant ہے ٹھیک ہے جی جس میں کئی سارے desire characters جو ہیں موجود ہیں جیسے کہ let's suppose جیسے ہم کہتے ہیں گوبی کا پول کلی فلاور اس کے لیے sterility of the flower نیچے لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ wild mustard جو ہے اس سے ایسے جینز لیے گئے جو کہ اس کے اندر sterility class کر دیں مطلب کیا ہے کہ یہ کیا کرے گا یہ اس کے size کو increase تو کرے گا لیکن reproduction میں نہیں help کرے گا اسی طرح جو ہے اگر ہم یہ کیلی کے لیے لیں تو کیلی کی leaves چوٹی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی تب ہم اس میں mustard جو ہمارے پاس wild mustard ہے اس کے leaf کے size کے لیے جو جینز responsible ہیں جب ہم اس میں insert کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے جو leaves ہوتے ہیں ان کی enlarment ہو جاتی ہے اسی طرح جو ہے جو ہمارے پاس cabbage جو ہے جس ہم کہتے ہیں بن گووی اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں mustard plants کے ہم اس پہ جینز use کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو inter nodes ہے وہ کیا رہتے ہیں ان کی suppression رہتی ہے ٹھیک ہے آپ اس diagram لیتے ہیں یہ inter node کیا ہیں بلکل suppress ہون ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس cold ruby اس کو ہم کس لیے use کرتے ہیں اس میں بھی ہم جین use کرتے ہیں کسی چیز کے wild mustard کے کس لیے تاکہ جو lateral meristem ہے وہ کیا کریں وہ اپنے ان آپس میں جڑے رہ سکیں ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس that is brocoli اس میں ہم suspension of flower development suppression کر دیتے ہیں کہ جو flower ہے اس کی development نہ ہو تو یہ ہمارے پاس آرٹیفیشل سیلیکشن میں جو ہم organism use کرتے ہیں ہمارے پاس sheep ہم یہاں لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے sheep ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس goat ہے cow ہے that is goat cow ٹھیک ہے اور ان سب کو ہم اس کے علاوہ hand بھی ہے ٹھیک ہے جی اور ان سب کو ہم کس لیے use کرتے ہیں اس کو ہم اس لیے use اس کو ہمیں ٹھیک کر لیتا ہوں that is wool w o o l wool ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ جو ہے جسے کہ goat ہو گئی cows ہو گئی in سے ہمیں ملتی ہے meat ٹھیک ہے جی گوٹ اور اس کے علاوہ milk بھی ملتا ہے دودھ بھی ملتے ہیں اس کے علاوہ ہن سے ہمیں ملتے ہیں x ٹھیک جی تو ان ساری چیزوں کو enhance کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں artificial selection اب جو ہے سب سے پہلے artificial selection جو ہے word جو تھا اس term کو use کیا تھا ہمارے پاس پرشن scientist نے ٹھیک جی فارسی کا ایک scientist تھا پرشن کہتے ہیں پرشن scientist تھا ہم یہاں لکھ لیتے ہیں اس کا نام بھی لکھ لیتے ہیں اور ان کا نام کیا تھا ان کا نام تھا ہمارے پاس that is abu ray an اب ray an جو تھا ان کا نام تھا that is abu ray an ان نے پہلی بار کیا word use کیا تھا artificial selection اور ان نے 11 century میں یہ word use کیا تھا اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کیا کرتے ہیں کس طرح ہم domestication کر سکتے ہیں ہمارے پاس intentional breeding ہوتی ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں artificial selection ہمارے پاس یہ intentional breeding ہے کس چیز کی breeding ہے ہمارے پاس یہ intentional breeding ہے ہمارے پاس اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کی جاتی ہے among the individual ہم یہاں لکھ دیتے ہیں that is among individuals کے درمیان کی جاتی ہے اور اس کا purpose کیا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم desire characteristics کو لے سکتے ہیں یہاں پہ that is desire characteristics ٹھیک جی character ریس ٹھیک جی تو یہ ایک وجہ ہے ہمارے پاس کس چیز کی artificial selection کی اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ہم discourage کرتے ہیں that is discourage کرتے ہیں کس چیز کو ان traits کو ان individual کو یا ان breeding کی individual کو جس میں ہمارے پاس less desirable character ہوتا ہے ہمارے کس 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 اس کو نیچے لکھ لیتا ہے that is less اس کو ٹھیک لیتا ہے یہاں سے لکھ لکھ جس میں ہمارے پاس less desirable character ہوتا ہے ٹھیک ہم نے لکھ لیا that is less desirable character تو اس کو discourage کیا جاتا ہے اور ان characters کو یا کو choose نہیں کیا جاتا تو آج ہم نے پڑھا artificial selection کے بارے میں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے کیوں کی جاتی ہے اور اس سے ہمیں کون کون سے فائد ہیں تو آج ہم نے پڑھا artificial selection کے بارے میں